پیپلز پارٹی اپنے امیدوار کے ذریعے حکومت کو واک آور دینا چاہتی ہے اوپوزیشن کے دو صدارتی امیدوار اوپوزیشن کے لیے بھی اچھے نہیں راہنما نون لیگ احسان اقبال کی میڈیا سگفتی شہر گل میں صدارتی انتخابات کی حل چل اوپوزیشن کے دونوں صدارتی امیدوار لاہور مستر گرن صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے اہم ملاقات پیپلز پارٹی کی ووٹ اکٹھے کرنے کی اپنی کوششیں ابھی تک اوپوزیشن جماعتیں متحدہ امیدوار لانے میں ناکام صدارتی امیدوار پر نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ گئیں شہباز شریف سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کاز پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری دستبرداری کے لیے پی پی کو گیارہ جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا مولانا فضل الرحمان بولے جس جماعت کی ہٹ لس پر خود میں ہوں کسی کے بارے میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں اوپوزیشن کا ایک ہی صدارتی امیدوار لانے کے جدو جہد جاری ہے مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرانے کی سر توڑ کوششیں کریں گے حمزہ شہباز اجلاس میں مولانا کی کامیابی کی دعا کی ہلوہ بھی اکچھے کھایا ووٹنگ میں پیپلز پارٹی نے پہلے حصہ نہ لیا اب اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہماری اپیل ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دے خاجہ سادر پی پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی صدارتی دوڑ سے دست برداری کی امید پی پی صدارتی امیدوار چودری اتزاز احسن سب سے بہتر ہیں اگر مولانا مان جائیں تو اتزاز صدر بن سکتے ہیں قمر الزمان کائرہ بولے سیاست میں معافی نہیں ہوتی معافی کا سلسلہ چل نکلا تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنا پڑے گی اپوزیشن متحد نہیں مگر بعض ایشیوز پر ایک پیچ پر ہوتی ہے پریس کانفرنس سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی پی ٹی آئی کے بلدیاتی ارکان سے ملاقات پنجاب کے فرسودہ بلدیاتی نظام کی جگہ بہترین سسٹم لائیں گے کسی رکن اسمبلی کو ترقیاتی فنڈس نہیں ملیں گے سب کو یکسا حقوق دیں گے عبدالعلیم خان کی گفتگی این ایک سو اکتس کا زمن الیکشن ولد اقبال کی دور ٹو دور انتخابی مہم کہتے ہیں سخت مقابلہ ہوگا بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے وزیر عظم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے اور آئندہ بھی کروں گا میں پارٹی کا ایک کارکون ہوں میں نے چالیس سار پارٹی کے خدمت کی ہے میرا یہ حق بھی بنتا ہے ایک آدمی اپنے علاقے سے الیکشن ہار جاتا ہے میرا خیال اس کو کوئی حق کا اصل نہیں ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ سے جا کے الیکشن لڑے این اے ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن نونلی کے سابق صدر حاجی حنیف بھی میدان میں آگئے شاہد خاکہ نباسی اور عابد شیر علی کے ناموں پر تحفظات کا اظہار پارٹی کیادت سے اندرونے شہر سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی اپیل مشن بیوٹیفل لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر بلدی آزمہ کا بڑا آپریشن ہال روڈ سے بیس پڑے اور دس چھوٹے سائن بورڈز اتروا دیئے عدالت نے مال روڈ اور ہال روڈ سے ہولڈنگز اتارنے کا حکم دیا تھا کارپوریشن عملے کو دیوہے کل بورڈ اتارنے میں مشکلات کا سامنا تاجنوں کے عملات کو نقصان پہنچے گا پختون خاندان کے شناختی کا اڈنا بنانے کا معاملہ وزیراعظم کی حداج پر چیئرمن نادرہ عثمان یوسف ممن کے متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے پختونوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے چیئرمن نادرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سنٹر قائم کرنے کا فیصلہ چیئرمن نادرہ کی آر ٹی ایس کریش ہونے کی تردید اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا زمنی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے عثمان یوسف کی پریس کانفرنس سفاقیت کے انتہا ایک اور ننی جان درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے باندروڈ کے علاقے میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لواہکین کا بچے کی لاش بابو سابو چوک میں رکھ کر شدید احتجاج پانچ گھنٹے بعد مظاہرین اور پولیس حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب گرفتار ملزم کے خلاف میرٹ پر تفتیش کی یقین دہانی شہر کا داخلی پوائنٹ پانچ گھنٹے سے زائد تک بند رہا احتجاج کے باعث گھنٹوں ٹریفک جیم رہے دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکپت میں خالد نامی نوجوان کے اغوا کا ڈراؤپ سین دو روز بعد لاش برامد انتیس سالہ خالد کو اس کے دوست تمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اطراف جرم کر لیا ڈیفینس بی بلوگ سے موڈل گرل انم تنولی کی لاش ملنے کا معاملہ پوست مادہ مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورنزک لیب بھیجوا دیے گئے لواحقی نے پولیس کو قانونی کا روائی سے منع کر دیا محکمہ ہلتھ میں تبدیلی پنجاب بھر میں ہلتھ کانسل کا بجٹ بند ہزاروں ڈیلی ویجز ملازمین نوکریوں سے فارے حکومت نے آئندہ کے لیے ڈیلی ویجز ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی آئید کر دی پنجاب کے پس ماندہ انیس ازلا میں ہیلتھ انچورنس سکیم کے اجرا کے منظوری صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انچورنس سکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ فراہم کیا جائے گا صوبائی وزیر سہد لیا میں خسرسی امواد کا نوٹس ریپورٹ طلب شادمان اتوار بازار میں ناقص انتظامات وارک تھرو گیٹ خراب سبجیوں کی قیمتوں میں زافار کوالیٹی ناقص پنجاب مارڈل بازار منیجمنٹ کمپنی میں اکھار پچھار پندرہ مارڈل بازاروں کے سپروائزر اور نو سیکیورٹی گارڈز کا تبادلہ انتظامیہ کی آدم توجہی شادرہ میٹرو بسٹیشن کے برکی زینے تین ماہ سے خراب خواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے قاسر ناقص کلفیاں بنانے والوں کے خلاف فوڈ آتھارٹی کی کارروائیاں تیز لاہور ریجر میں ستاون پروڈکشن ہاؤسز کی چیکنگ دس سین پندرہ کو جرمانے پچیس پروڈکشن یونٹ کو وارننگ نوٹس جارے درخت لگاؤ ملک سرسبز بناو پنجاب ریجرز کی جانب سے شجر کاری مہم ونگ کمانڈر کرنل ریزوان امیر نے گوندی سیکٹر میں پودا لگایا چودہ ونگ البدر کی جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے سبائی وزیر آپ پاشی سردار محسن لغاری نے گارمنٹ انجنرنگ اکیڈمی میں پودا لگایا سبائی وزیر جنگلات سبطین خان کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چندرکاری مہم میں شریف مرانے لاہور سے نیل لاہور تک کا نظارہ ڈبل ڈیکر بس کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ قرائے میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل بس پر سٹوڈنٹس کے لیے قرائے سو روپے اور بزرگوں کے لیے فری ہے جڑیا گھر میں جانبروں کی ہلاکت کا معاملہ دو مہمے دو مادہ زرافے ہلاک اموات کیسے ہوئیں انتظامیوں کی غفلت یا موت طبعی تھی 22 جلائے کو مرنے والے زرافے کی پوست مارٹم ریپورٹ تاحال نہ سکی سابق آئی جی اسلام آباد آفتاب چیمہ کی دختر زارہ آفتاب کی نمازت جنازہ آدھا جنازے میں سیاسی سماجی صحافتی شخصیات سمیت لوگوں کی کثیر تعداد شریف شیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود سابق آئی جی پنجاب مشتاق شکھیرہ جی آئی جی آئی ٹی زلفکار حمید جنازے میں شریک ہوئے میاں اسلام اپلال سابق چیف جسٹس جسندگ جلانی ایڈیشنل آئی جی فیصل شہکار بھی موجود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مظہر وزیر جنگلات سبتین خان آرپیو ساہیوال شارک کمال بھی شریک سابق وزیر دفاع احمد مختار چیف چکرٹری اکبر دلانی اور امجد ساکب بھی شریک ہوئے عالمی تبلیغی جماعت کے امیر مولانا عبدالوحاب علید ہو گئے مولانا عبدالوحاب کو سانس اور سینے کی تکلیف اسپتال میں داخل کروا دیا گیا جنرل اسپتال میں آرٹوپیڈک کے ایڈوانس ٹراما مینجمنٹ کورس کے اختتامی تقریب شریکہ کو ٹرافک حادثات میں زخمیوں کے علاج مالجے کے طریقوں سے آگاہ کیا گیا پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر محمد طیب بولے حادثات میں بروقت بمداد سے زخمیوں کو معذوری سے بچائے جا سکتا ہے ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی فود ٹکنالوجی نمائش کا دوسرا روز تین سو سے زائد ملکی و غیر ملکی کاروباری اداروں کے سٹالز تاجر برادری کی دلچسپی اور چھٹی کے دن تفریق آہوں میں شہریوں کا رش چڑیا گھر کی سیر کے لیے آئے بچے بڑے سبھی خوش گریٹر اقبال پاک میں بھی خوب گہمہ گہمی سوزو وارٹر پاک میں نوجوانوں اور بچوں کا حل نہ گلنا موج مستی